اللہ رب العالمین الصلاة والسلام ولا خاتم النبیین اما بعد عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَذَرُوا ظَاہِرَ الْإِسْمِ وَبَاتِنَهِ إِنَّ الَّذِينَ اِكْسِبُورَ الْإِثْمَى سَيُّزُّونَا بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ وقال اللہ تعالی قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دِسَاهَا وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم إِنَّ أَسْقَلَ شَيْءٍ يُوزْعُوا فِي مِيزَانِ الْمُؤْمِنِ يوم القیامةِ خُلُقٌ حَسَن وَإِنَّ اللَّهِ قُزُلْ فَاحِشَ الْبَزِيرُ وقال علیہ السلام اِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيُدْرِكُ بِحُسْنِ لَيُدْرِكُ بِحُسْنِ خُلُكِ دَرَجَةَ قَائِمٍ لَيْلِ وَسْوَعِمٍ نَهَار وقال علیہ السلام المسلم اللذی يُخَالِطُ الْنَّاسِ وَإِسْبُرُ عَلَىٰ عَزَاهُمْ اَفْضُلُ مِنَ اللَّذِي لَا يُخَالِطُ اللَّذِي لَا يُخَالِطُ وَلَا يَسْبُرُ عَلَىٰ عَزَاهُمْ وقال علیہ السلام اَكْمَلُ مُؤْمِنِينَ ایمَانًا اَحْسَنُ خُلُقَا صَدَقَ اللَّهُ لَلَيْهُ رَزِيمٌ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِي الْكَرِيمِ مزرگو اور دوستو اللہ جلل شانو نے ہمیں دونوں جہانوں میں کامیابی کے بہترین نسخے بتائیں اگر انسان کی طبیعت غلط چیزوں کے ساتھ معنوس ہو جائے تو اس کو جو اچھی چیزیں بتائی جاتی ہیں اس میں اس کو تکلیف ہوتی ہے لیکن اگر وہ ایک دفعہ اپنی طبیعت پر جبر کر کے ان صحیح چیزوں کو حاصل کر لے اور وہ وقتی ہی جان اور وقتی مضاہمت پر پروانہ کرے تو پھر بعد میں بڑا خوش رہتا ہے اللہ کا شکر اللہ پاک نے میں گن سے بچا لیا یہ تجربہ ہوتا ہے اللہ جلل شانو نے یہ نسخے سب کو بتائے ہیں کسی سے کوئی چیز چھپائی نہیں ہے بلکہ اللہ پاک نے ہر طرح یہ تمام چیزیں ہمارے اوپر کولی ہوئی ہیں قرآن کے ذریعے سے بھی حدیث شریف کے ذریعے سے بھی اور جو کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے اس سے جو نتائج انسان حاصل کرتا ہے اس سے بھی معاشرت میں جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے جو نتیجے ہمارے سامنے آ رہے ہوتے ہیں اس سے بھی لیکن ایک انسان اگر اپنی آنکھوں کو قصدن بند کر دے اور صحیح کو صحیح نہیں اور غلط کو غلط نہ کہے تو ایسی صورت میں اس کے اوپر پر حق نہیں کلتا یہ ڈیٹ لوگ ہوتے ہیں ڈیٹ لوگ لا علاج ہوتے ہیں اور لا علاج لوگ کا علاج نہیں ہوا کرتا ان کا علاج پر آگے جہان میں ہوتے ہیں ابھی میں نے آپ کے سامنے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہیں اس میں اللہ جلللہ شانو ارشاد فرماتے ہیں وَزَرُوْزَوَهِرَ الْإِسْمِ وَبَاطِنَا چھوڑ دو ظاہری گناہوں کو بھی اور باطنی گناہوں کو بھی یہ جو انہوں نے ارشاد فرمایا ہے اس میں گناہ کے کئی قسمیں ہیں کچھ گناہ تو ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو نظر آتے ہیں سب کو نظر آتے ہیں ایسے صورت میں آدمی اپنے بارے میں بھی جانتے ہیں دوسرے لوگ بھی اس کے بارے میں جانتے ہیں مثلا کوئی شخص سے نماز نہیں پڑتا اس کو خود بھی پتا ہے وہ دوسروں کو بھی پتا ہے زکاة نہیں دیتا اس کو خود بھی پتا ہے دوسروں کو بھی پتا ہے حج نہیں کرتا اس کا خود بھی پتا ہے اس کو اور باقی لوگ کو پتا ہے لیکن اگر کسی کے دل میں حسد ہے کینہ ہے بغض ہے اور ریاہ ہے اس طریقے سے جو چیزیں انسان کی چپی ہوئے ہیں دلوں کے اندر ان کا پتہ صرف اللہ کو ہوتا ہے یا کبھی کبھی صرف اس شخص کو ہوتا ہے جس کے اوپر ہی گزر رہا ہے اس صورت میں اللہ تعالیٰ کا حساب اس کے بارے میں بھی ہوگا اگر کسی کو نہیں پتا چلا اس کا اور لوگ اس کو بڑا بزرگ سمجھ رہے ہیں لوگ اس کو بڑا نیک سمجھ رہے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے ساری دنیا اگر کسی کو غوث العظم کہہ دے اور نیک انسان کہے اور اللہ کے نزید بعض چیزیں ایسی ہوں جس سے وہ مردود ہو چکا ہو تو اس کا آخری انجام کیا ہوگا وہ تو بہت خطر ہوگا بہت خطر نائے وہ ایک مخاورہ ہے قبر چنگچ و مردہ بیمان یعنی قبر تو اتنا عمدہ بنا لیا جاتا ہے کہ لوگ اس کو دیکھ کے ان کے لئے محبت کے جذبات بڑھ جاتے ہیں لیکن اندر مردہ بیمان ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو یہ خیال لگنا چاہیے کہ میں کیا کر رہا ہوں آگے کو میں کیا پیج رہا ہوں جیسے کہ اللہ پاک نے اور جگہ ارشاد فرمایا چاہیے کہ ہر نفس یہ دیکھ بال لے اچھی طرح کہ وہ کل کے لئے کیا بیٹھ جائے اللہ اکبر یہ باتیں نہیں نہیں ہیں ان نئی باتیں ہمیں کرنے بھی نہیں چاہیے ہمارا دین پرانا ہے چودہ سو سال اور انہی باتوں پر عمل کرنے سے لوگ ولی اللہ بن گئے ہیں انہی باتوں کے اوپر عمل کرنے سے لوگ جنتوں میں چلے گئے ہیں ہمارے لئے بھی یہی راستہ کوئی اور راستہ نہیں ہے اگر اس طرح سے پہ ہم چلیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے آخر سور فاتحہ میں یہی تو بتائی گیا ہے اہدن السراط المستقیم سراط اللہزین انعامت علیہم اے اللہ ہمیں ہدایت فرما دے سیدھا راستہ راستہ ان لوگ کا جن پر تُو نے انعام فرمایا ہے تو ہم لوگ اپنے بارے میں نہیں کچھ کہتے ہم کہتے ہیں کہ جن پر انعام ہوا ہے ان کی طرح ہم بھی ہو جائیں تو یہی راستہ ہے کہ جنہوں نے بھی اس پر عمل کیا ہوا ہے ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کے انعام ہوا ہے اب ہمارے لئے بھی یہی راستہ ہے کہ ہم اس پر عمل کرے ہم کامیاب ہو جائیں گے اصل میں ہر چیز کی اپنی لیمیٹیشن مثلاً جذبات جذبہ کے بغیر کام نہیں ہوتا اگر کسی کو جذبہ حاصل نہیں ہے تو وہ متحرک نہیں ہو سکتا لیکن جذبہ تو طاقت ہے تحریک ہے اگر اس کو کنٹرول کے اندر رکھا جائے تو بہت بڑی طاقت ہے اور بہت فائدہ ہوگا لیکن اگر یہ کنٹرول سے باہر ہو جائے تو ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے نقصان ہو سکتا ہے بہت مصیبتیں آ سکتی ہیں تو اس کو کنٹرول کرنے کے لئے اللہ پاک نے ہم لوگوں کو ایک طاقت عطا فرمائی ہے اور وہ طاقت عقل عقل کے ذریعے سے ہم لوگ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں خطرات سے مثلاً ہماری خواہش ہے کہ ساری دنیا کی دولت میرے پاس جمع ہو جائے جذبہ اب راز و شب لگے ہوئے کماریں 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 ٹھیک ہے جذبہ ہے لگے ہوئے لیکن اگر عقل سے پوچھا جائے کہ ٹھیک ہے یا غلط ہے تو وہ کہے گا کہ تم کس لئے کمارے ہو کمانے کا مطلب کیا ہے اگر کمانے کا مطلب آرام ہے تو تم تو اپنے آرام کو تباہ کر رہے ہو اگر کمانے کا مطلب عزت ہے تو عزت بھی تم اس کے پر قربان کر رہے ہو ہاں جی اور اگر کمانے کا مطلب خدا کو راضی کرنے تو تم تو اس کے ذریعے سے خدا کو ناراض کر رہے ہو بتاؤ تم کیا کر رہے ہو یہی چیزیں کنٹرول کرنے کے لئے اب اگر عقل سے ہم نہ پوچھیں گے تو جذبہ تو یہ ہے کہ ایک مسلسل اسی ملے گے رہے مثلا ایک سٹوڈنٹ ہے وہ امتحان دینا چاہتا ہے پڑ رہا 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 ہے ہاں بھی دن اور رات پڑ رہا ہے یہاں تک کہ وہ اپنے کیپیسٹی سے زیادہ پڑ گیا نتیجہ کیا ہوا نیند کی کمی ہوئی قوتیں مفلوج ہو گئیں جو یا تغوبی ختم ہو گیا پیپر میں امتحان دے دیا اور فیل ہو گیا اب بات اب کس لئے پڑ رہا ہے کس لئے ملت کی ہمارے ایک ساتھی تھے اسلامی کالج میں وہ بہت زیادہ پڑتے تھے بہت زیادہ پڑتے تھے سولہ سولہ گھنٹے پڑتے تھے آنے تو اس کو ہم کہتے ہیں بھئی تم کس لئے پڑتے ہو ڈیویجن تو تیزی ترڈ آتی ہے ترڈ ڈیویجن میں پاس ہوتی تھے کہتے ہیں خدا کے بند پڑتے ہیں کس لئے ہو چاہ صرف پڑھنا مقصود ہے یا سمجھنا مقصود ہے اگر آپ کسی ترتیب سے پڑھیں گے تو پائدہ ہو جائے گا اسی ترتیب سے اگر ہم دیکھیں ایک ہوتا ہے کانا کانا اپنی صحت کے لئے اور ایک ہوتا ہے کانا کانا مزے کے لئے دونوں چیزیں میں فرق ہے اب صحت کے لئے جب میں کاؤں گا تو میں اتنا کاؤں گا جس سے میری صحت اچھی رہے اس کے لئے مجھے زہرے سوچنا بھی پڑھے گا اس کے لئے مجھے پوچھنا بھی پڑھے گا اس کے لئے پھر مجھے عمل بھی کرنا پڑھے گا لیکن اگر میں یہ نہیں کر رہا ہوں تو پھر نتیجہ کیا ہوگا میں سمجھوں کہ میں کانا کارا ہوں حالانکہ کانا مجھے کارا ہوگا مجھے نقصان ہو رہا ہوگا کہیں پر بلڈ پیشر ہے کہیں پر شوگر ہے کولیسٹرول بڑھ گیا ہے دل کی بیماری آ گئی ہے یہ ہو گیا وہ ہو گیا ہمارے پشتوں میں ایک زربل مثلیں وہ کہتے ہیں لکھ خورا تل خورا دیر خور گنڈیر خورا توڑا کہو ہمیشہ کہو زیادہ کہو اور بس ختم ہو جاؤ اپنی بات بالکل صحیح ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم لوگوں کو ہر چیز کے اندر عقل سے بھی پوچھنے چاہئے اللہ جللہ شانو نے عقل ہمیں اسی لئے عطا فرمائی ہے کہ ہم لوگ اپنے جذبات کو اس کے ذریعے سے قابو کر لیں اپنے جذبات کی اچھائیوں کو تو لے لے لیکن برائیوں سے اپنے آپ کو بچائیں اگر اپنے جذبات صحیح سمت میں ہے تو ٹیک ہے اور جب غلط سمت میں ہونے لگے تو فورا ان کو روک دیں یہ ہے عقل کا قام لیکن عقل یہاں پر ایک اور بریک لیں گے عقل جو ہے جو چیزیں معلوم ہیں اس کے اندر فیصلہ کر سکتے ہیں جو چیزیں معلوم ہیں اس کے اندر فیصلہ کر سکتے ہیں عقل یوں سمجھ لیے کمپیوٹر سافٹ ویر ہے آپ اس کو جو ڈیٹا دیں گے اس کے مطابق آپ کو جواب دے گا وہ بے شک کتنے انٹیلیگنٹ سافٹ ویر کیوں نہیں ہیں لیکن ڈیٹا کے اوپر ڈیپنڈنٹ ہیں جو ڈیٹا آپ دیں گے اس کے مطابق نتیجہ آئے گا اگر آپ نے ڈیٹا غلط دیا نتیجہ غلط آئے گا یہ پہلے دور میں جب کمپیوٹر آ گئے تو لوگ کمپیوٹر سے بڑے مرغوب تھے بہت زیادہ مرغوب تھے اور لوگ کہتے ہیں یہ کمپیوٹر کے ساتھ طیار ہو گئے یہ کمپیوٹر کے زریف سے طیار ہو گئے تو یہ بجڈی کے بل اور گیس کے بل اور اس قسم کے چیزیں یہ آنے شروع ہو گئی تھی تو کمپیوٹر کے زریف سے تو他是 کمپیوٹر کے زریف سے تطیار ہو گیا مجھے کسی نے کہا میں نے کہا خدا کے بندو کمپیوٹر کوئی خدا تو نہیں ہے جو کمپیوٹر کو اس نے ڈیٹا دیا وہ اس ڈیٹا کے مطابق اگر مثال کے اوپر جو میٹے ریڈر ہے وہ غلطی کرتا ہے تو کمپیٹر کو کیا بتا کمپیٹر کو تو کچھ بتا نہیں ہے وہ جو اس نے دے دیا ہے تو تو اسی کا حساب کرنا ہے نا آہدئے تو یہ ساری بات ہے کیا ہے ملغ اس کی لیمیٹیشن ہے تو اکل کی بھی لیمیٹیشن ہے اب مثال کے اوپر اس جت کے اوپر کیا ہے ہمیں نہیں معلوم اس وقت کیا ہو رہا ہے اس زمین کے نیچے کیا ہو رہا ہے ہمیں نہیں معلوم اس دیوار سے آگے کیا ہے میں نہیں معلوم اس دیوار سے آگے کیا ہے میں نہیں معلوم یہ تو ہو گیا سپیس کی لیمیٹیشن ایک شکن کے بعد کیا ہونے والا ہے نہیں معلوم این ممکن ہے اللہ نہ کرے یہاں پر بہت بڑا زنزل آ جائے اور ہماری ساری کی ساری کلکولیشن درم برم ہو جائے کچھ بھی نہ باقی رہے اس کے بعد ہم کیا کریں آجی تو اس صورت میں ہمیں نہ زمان کا پورا علم اس صورت میں ہمارے عقل کیا کرے گا ہمارے عقل وہی فیصلہ کر سکتا ہے جو اس کو معلوم ہے اس کے علاوہ وہ آگے پیچھے نہیں کر سکتا تو اب اگر ہم یہ کہہ دیں کہ اپنی اس عقل کی رہنمائی کے لیے ہم اس علم کو استعمال کر لے جو لازوحال ہے جس کے اندر کوئی خامی نہیں ہے کیونکہ وہ خالق کا بنائے ہوا ہے خالق کا بیجے ہوا ہے اس کے ذریعے سے ہم عقل کو گنٹرول کر لے تو کتنا چاہوگا پھر جو ہمارے عقل کے غلط فیصلے ہوں گے ان کو ٹیک کیا جا سکے گا مثلا عقل کیا کہتا ہے عقل یہ کہتا ہے کہ سود سے پیسہ بڑھ جاتا ہے یہ کہ عقل کہتا ہے نا کرکولیشن نا سود سے پیسہ بڑھ جاتا ہے لیکن شریعت کہتا ہے کہ ختم ہو جاتا ہے یمحک اللہ اور رباو اروس صدقات آج اچھا عقل کہتا ہے کہ میں نے اگر کسی سے ہاتھی آ لیا کوئی چیز تو میں نے اس کے اوپر ظلم کر دیا جن میں کامیاب ہوگی اور میں نے اس کو مارا شریعت کہتا ہے اپنے آپ کے اوپر ظلم کر دیا اپنے آپ کو مارا کیونکہ اس کے لئے تو ایک محدود تکلیف ہے اس دنیا کا اور تمہارے لئے پھر وہاں پر لا محدود تکلیف ہے تو یہ تکلیف زیادہ ہے یا وہ تکلیف زیادہ ہے عقل کہتا ہے جس سے دل نہ ملا ہو اس کی خوب برائی بیان کرو شریعت کہتا ہے تم اپنی نیکی اس کو دے رہے ہو کس کو دے رہے ہو اپنے دشمن کو دے رہے ہو جس کو تم دشمن سمجھتے ہو اب اگر ہم لوگ شریعت کے روشنی میں اکل کا جائزہ لے تو ہمیں اکل کی کچھ لیمٹیشنز کا پتہ چل جائے گا نتیجتا ہم لوگ اکل کو آخری بات نہیں سمجھیں گے بلکہ ہم لوگ کہیں گے اس کا کام ہے ہمارے جذبات کو کنٹرول کرنا لیکن اکل کا فیصلہ کہ صحیح ہے یا غلط ہے یہ کریں گا شریعت اب اکل کا استعمال دو طرح ہے ایک یہ ہے کہ کیوں اس طرح کہا گیا مثلا نماز پانچ دفعہ کیوں فرض ہے اکل یہ سوال معلوم کرنا چاہتا ہے تو یہ تو غلط ہے یہ اپنے حدود سے زیادہ آگے جانے والی بات ہے کیونکہ یہ اس کے سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے اس کے معلومات اس کے پاس نہیں ہیں حضرت تانویر عمد اللہ لے ان سے کسی نے کہا کہ باقی نمازوں کے رکاتے جفت ہیں مغرب کی رکاتے تھا کہ کیوں اب اس کے جوابات ہیں موجود علماء اس کو آپ اس میں بات بھی کرتے ہیں لیکن جس آدمی نے کچھ پڑھا ہی نہیں اس کو اس کا جواب کیسے دیا جائے تو اس کو جواب یہ دیا گیا کہ تمہاری ناک آگے کو لگی ہے پیچھے کو کیوں نہیں لگی اس نے کہا اللہ پاک نے ایسی ہی بنایا ہے ان نے کہا بس اللہ پاک نے ایسے حکم دیا ہے اس کے لئے ہی جمعفتی تھا کیونکہ ظاہرے وہ اپنے حد سے زیادہ کا سوال کر رہا تھا اس کو حق نہیں ہے یہ اللہ کا کام ہے کہ ہمیں پانچ نمازے کرنے کو بتائے دس نمازے کرنے کو بتائے پندرہ پڑھنے کو بتائے یہ اس کا کام ہے یہ ہمارا نہیں ہے اور خالق سے کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ کیوں کیا ہے لہٰذا یہ ہمارے رینجز سے باہر پر سوال ہے لیکن یہاں پر عقل استعمال ہوگا کہ اللہ نے جو کہا ہے وہ میں نے ٹھیک سمجھا ہے یا نہیں میں اس بات تک پہنچنے کی کوشش کروں کہ اللہ نے کیا کہا ہے یہ بہت اونچی بات ہے اس کے بارے میں فرماتے ہیں حدیث شریف میں آتا ہے اللہ جلل شانو جس کے ساتھ بلائی کا ارادہ فرمائے اس کو دین کی سمجھتا فرماتے ہیں اللہ تعالی جس کے ساتھ بلائی کا ارادہ فرمائے اس کو دین کی سمجھتا فرماتے ہیں اس کو فقاحت کہتے ہیں اور جن میں فقاحت ہوتی ان کو فقی ہی کہتے ہیں اور فقی کا جمع ہے فقہا فقیقہ جمعہ فقہا تو یہ جو فقہہ کرام گزرے ہیں جیسے امام حنیفہ امام شافی امام مالک امام احمد بن حنبل سفیان سوری اور اس طرح اور بہت سارے اکابر فقہہ کرام جو گزرے ہیں یہاں مالو پر ان کا بہت بڑا ایسا کہ انہوں نے قرآن اور حدیث کے اندر غور کر کر کے صحابہ کرام کے زندگیوں کے اندر غور کر کر کے انہوں نے دین کو سمجھا کہ دین کیا چاہتا ہے اور پھر انہوں نے ہمارے لئے تیار نوالے بنا دئیے تیار نوالے بنا دئیے کہ ہم لوگ اگر اس حد تک ٹائم نہیں دے سکتے ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے یا ہمارے اقل کی اتنی پہنچ نہیں ہے یا ہم لوگ ظاہرہ مطلب یہ ہے کہ انہیں ساتھ ازہ تک نہیں پہنچ سکے جن سے ہم سیکھ سکتے ہیں تو انہوں نے یہ محنت کر لی اور اب ہمارے لئے تیار مسالے موجود ہیں ہم نے صرف یہ کرنا ہے کہ اس کو دیکھ کر عمل کرنا ہے یہ فقاہ کلاتے ہیں تو ان لوگوں کی بہت بڑی ویلیو ہے جیسے میں نے ارز کیا ایسے لوگ کی بہت بڑی ویلیو ہے لیکن دین کے اندر یہ سوچنا کی ایسے کیوں ہے یہ ملہدین کا طریقہ ہے اور شیطان اس میں کام کرتا ہے شیطان ایسے چیزوں پر انسان کو لگا لیتا ہے بعض ایسے ہوتا ہے کہ مجھ سے کوئی سوال کرتا ہے اور اس مسئلے کی اس کو زندگی میں کبھی بھی ضرورت نہیں پیش آئے گی کبھی بھی اس کی ضرورت پیش نہیں آئی لیکن وہ اس پر ڈسکوشن کر رہے ہیں آپ لوگ کو پتہ ہوگا علیت القدر کے بارے میں جو حدیث شریف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خلوت سے بار آئے اور فرمائے اللہ پاک نے مجھے علم دے لیا تھا کہ لیت القدر کون سی رات میں ہوگی لیکن آپ لوگوں میں سے چند لوگ جو تقدیر کے بارے میں آپس میں بحث کر رہے تھے اس وجہ سے یہ علم اٹھا لیا گیا اس وجہ سے یہ علم اٹھا لیا گیا اب آخری تاکراتوں میں اس پر تلاش کریں آپ صرف غور فرمائیں کس وجہ سے اٹھایا گیا تقدیر کے اندر بحث پر خدا کیا بند تقدیر یہ نہ ہمارے سمجھ میں آنے والا ہے نہ کسی اور کے سمجھ میں آنے والا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا خصوصی علم ہے جو اس کو ہی پتا ہے اس پر کسی کو متعلی نہیں فرمایا اس پر کسی کو متعلی نہیں فرمایا اور جس چیز پر اللہ پاک نے کسی چیز کو متعلی نہیں فرمایا اس کے بارے میں اللہ پاک نہیں پوچے گا اور جس چیز کے بارے میں اللہ پاک نہیں پوچے گا اس کے اندر غور کرنے سے انسان اپنا سر پر ٹھول تو سکتا ہے کچھ چیز حاصل نہیں کر سکتا بس یہی ملب اس میں بات ہے اس طرح بہت ساری بات ہیں ایک دفعہ حضرتانگی و مرت اللہ نے سفر بجارہ کی ٹرین میں چند الگڑ کے تعلیم تھے انہیں ایک مولوی کوریرہ ہوا تھا اس مولوی سے پوچھ رہتے ہیں کہ کتبین کی اوپر ہمچیں مہینوں کی نمازیں پڑھیں گے یا ایک دن کی نماز پڑھیں گے کیونکہ ماں چیہ مہینے کا دیں چیہ مہینے کا رات ہوتا ہے ہم کیا کریں گے وہ مولوی صاحب اس کو جوابات دے رہتے لیکن وہ مطمئن نہیں ہوتے اور مزاق اڑھا رہتے ہیں ایک آدمی جب دور بیٹھا ہوا تھا متشرر رہتے وہ بھی ان کے ساتھ ہنس رہا رہا ہوں جیسے اس سے مزلے رہا حضرت چبھ آئے فور انداد ہو گیا کہ لڑکے تو گساخی کر رہے ہیں کسی آدمی کو بیسے تنگ کر رہے ہیں تو انہیں اپنی طرف ان کو ہوتا ہے مجھ سے پوچھو جب انہیں سوال کیا تو انہیں کہا مجھے بتاؤ آپ لوگ خطبین جا رہے ہیں یا خطبین سے آ رہے ہیں کیا طریقہ ہے کیا ارادہ ہے انہیں کہا نہ جا رہے نہ آ رہے ہیں انہیں کہا پھر تم لوگ اس کی ضرورت کیا پڑ گئی اگر میں تم سے نماز کے فرائز پوچھو تو آتے ہیں تمہیں نماز کے فرائز ہو اگر میں ابھی تم سے پوچھو کہ نماز کے اندر کتنے فرض ہیں کیا تمہیں آتے ہیں چپو گئے لڑکے انہیں کہا جس چیز کے اندر جس چیز کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا اس کے بارے میں تو تم علم نہیں رکھنا چاہتے ہو جس چیز کا آپ سے نہیں پوچھا جا رہا کیونکہ تمہیں اس کی ضرورت نہیں ہے تو اس کے بارے میں تم اپنا ذہن استعمال کر جاؤ ارادت تمہارے کیا ہے انہیں کہ ممکن ہے تو ہمارے دماغ میں یہ خواست آ جائے کہ اس کو مسئلہ کا علم پتہ نہیں ہے اپنے آپ کو بچا رہا ہے مجھے اس کا پتہ ہے لیکن تمہیں بتانا نہیں چاہتا تھا اور اگر پھر بھی یقین نہیں تو پھر ٹھیک ہے میں تم سے ایک سوال کرتا ہوں پہلے ہوتا جواب جواب اس کے اندر موجود ہے اور وہ یہ ہے کہ مجھے بتاؤ اگر تمہاری سرکاری ڈیوٹی وہاں لگ جائے تو تم چھے مہینے کے تنخال ہوگے یا ایک دن کی انہیں کہا چھے مہینے کے انہیں کہا پھر چھے مہینے کے نمازیں پڑھ لے پڑھ لے ان کو اقلی جواب دے دیا اگر چسکا ان اقلی جواب بھی ہے لیکن اقلی لوگ تھے لہذا ان کو اقلی جواب دے دیا ختم کر دی لڑکے تو چپو گئے ان سے تو کچھ نہیں بنا اگلے سٹیشن پہتر گئے اچھا پھر وہ صاحب رہ گئے جو متشریح آدمی تھے لیکن ان کے ساتھ آنس رہے تھے اس کی پر حضرت نے خبر لی ان لے کہا ایک بود مجھے بتاؤ تم سورت سے تو متشریح نظر آتے ہو چاہیے تو یہ تھا کہ تم مولوی صاحب کی مدد کرتے اس کو ان لوگوں سے چھڑھاتے تو نے بوجود بجائے اس کے کہ مولوی صاحب کو چھڑھاتے لڑکوں کا ساتھ تھے ان کے ساتھ آنس رہتے آخر تم کیا کرنا چاہتے ہو تم دین کیسی کیسی مزمجتے ہو دین کے ایک بات کا مزاق اڑایا جا رہا تمہیں سے خوش ہو رہے تھے اپنی خبر لے ایمان کے خبر لے لو آج تو یہ میں آس کرتا ہوں کہ یہ اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں جو لوگ بظاہر اپنے آپ کو انٹیلیکچولز کہتے ہیں آج کلیٹری بھی انٹیلیکچولز بہت آئے ملحابی ہیں انٹیلیکچولز انٹیلیکچولز وہ انٹیلیکچولز اپنے آپ کو بھی تباہ کر رہے ہوتے ہیں اور باقی لوگوں کو بھی تباہ کر رہے ہوتے ہیں آج ایسے انٹیلیکچولز کے نرگے میں انسان جہنم پہنچ جاتا ہے آج تو اپنے آپ کو ایسے انٹیلیکچولز سے بچانا چاہیے اصل چیز کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں دین ساتھ واضح توقع مالک ہو جائے بس ایک ہوتا ہے کیڑے نکالنا اور ایک ہوتا ہے کیڑے ڈال کر نکالنا آج تو یہاں پر کیا کیا جاتا ہے ایک چیز کو ایسا بنائے جاتا ہے کہ اس کے اندر پہلے گیڑے ڈالے جاتے ہیں پھر اس کے بعد نکالے جاتے ہیں پھر ایک کر کے نکالے جاتے ہیں اور لوگ کو بتایا جاتا ہے کہ دیکھو اس کے اندر اپنی گیڑے ہیں یہ سارے کے سارے الہار کی طرف جاتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرما دے تو میں اس پر ارس کر رہا تھا کہ اپنے اقل کو بھی لیمٹ کرنا ہوتا ہے اپنے اقل کے ذریعے سے سارے پیسلے نہیں کرنا ہوتے ہیں ہاں اقل کو معمول ہی نہیں سمجھنا چاہیے اقل بہت ہی اونچی چیز ہے بہت بڑی طاقت ہے اور وہ طاقت کیا ہے جیسے جیسے جہاز کے اندر آٹو پائلٹ اور ہمارے گاڑی کے اندر سٹیئرنگ یہ اقل ہے یہ ہم لوگ اس کو استعمال کریں گے لیکن اگر ہمارے پاس آٹو پائلٹ کے استعمال کا صحیح علم نہیں ہوگا اور سٹیئرنگ کے صحیح استعمال کا طریقہ منی آتا ہوگا تو بجائے سٹیئرنگ موجود ہے لیکن کام غلط ہوگا لے گا نقصان اٹھا لیں گے تو اس کو ٹیگ کرنے کے لئے پر شریعت کا علم ہے شریعت کا علم ہے تو شریعت کے علم کے ذریعے سے اقل کو کنٹرول کر لو اقل کے ذریعے سے ملوہ یہ ہے کہ جذبات کو کنٹرول کر لو تو یہاں پر یہ فرمایا وَزَرُوا زَاہِرَ الْإِسْمِ وَبَاطِنَا چھوڑ دو ظاہری گناہوں کو بھی اور باطنی گناہوں کو بھی اس میں یہ والی بات نہیں ہونی چاہیے کہ ظاہری گناہ کم سختے اور باطنی گناہ زیادہ سکتے نہیں یا باطنی گناہ کم سختے یا ظاہری گناہ نماز کسی نے چھوڑ دیا مجرم اللہ کا اللہ کا مجرم بشک اللہ معاف کر دے اللہ اس کی سزا دے سزا بہت زیادہ ہے بہت زیادہ سخت سزا ہے لیکن اللہ معاف کرے تو وہ قادر ہیں آجی لیکن اللہ معاف ان کو کرتے جو اپنے آپ کو گناہگار سمجھتے ہیں جو اپنے آپ کو گناہگار سمجھتے ہیں توبہ کرتے ہیں تو جو توبہ بھی نہیں کرتے اپنے آپ کو گناہگار بھی نہیں سمجھتے اور پھر کہتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں ویسے ہی معاف کر دے تو اللہ قادر ہے کرنا چاہے تو کرے گا لیکن اس کا سنت یہ نہیں اس کا سنت یہ نہیں وہ اس طرح عام طور پر کرتے نہیں ہیں تو جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی ہے وہ اپنے کاروبار کے اندر غلطیاں کرتا ہے تو کبھی کبھار لاکھوں میں ایک دفعہ انسان غلطی کرتے ہوئے اس کے حق میں بہت بڑی اچھی بات ہو جاتی اس سے وہ بہت زیادہ کماتا ہے ہوتے ہیں نا لوگ غلطیاں کرتے ہیں بعض دفعہ غلطیاں کرنے سے وہ بہت زیادہ کہتے ہیں یہ جو انسان تا میٹی میڈیس میں فیل ہو جاتا تو کیا خیال ہم بھی انسان بننے کے لئے میٹی میڈیس میں فیل ہو جائیں کیا کرنے نیوٹن سکول سے بھاگ گیا تھا تو کیا خیال بچوں کو بھگئیں سکول سے یہ نیوٹن بن جائیں آئی مقصد یہ ہے کہ وہ چانس کی بات ہے لاکھوں میں ایک کروڑوں میں ایک اگر ہو گیا تو تم اس کو عام قانون تو نہیں بنا سکتے تو گر اللہ پاک نے لاکھوں میں ایک کروڑوں میں ایک کو ویسے بخش دیا کیسی وجہ سے تو کیا یہ عام قانون بن گیا کیا تم اپنے لئے عام قانون اس کو بنا سکتے ہو اور پھر تمہیں تو قانون بنانے کا حق ہی نہیں ہے وہ تو اللہ تعالیٰ اپنے ڈسکریشن پاور استعمال کرے گا خود فیصلہ کرے گا تو جو اللہ تعالیٰ کے پاور کو خود ہاتھ میں لے گا کیا اس کو بھی معاف کر دے گا اس کو اچھی طرح سمجھنا چاہے جو انسان اپنے آپ کو گناہگار سمجھتے اور معافی مانگتا ہے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے کہ اللہ ہمیں بہت گناہگار ہو مجھے معاف کر دے مجھے معاف کر دے میں بہت گناہگار ہوں چاہے ویسے ہی کہتا ہے کہ میں بہت گناہگار ہوں پھر بھی اگر اللہ پاک اس پر کرم کر لے اس کو معاف کر لے تو قانون تو ہے اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے لیکن اگر ایسا آئے کہ نہیں اس پر بحث کرتے کہ میں ٹھیک ہوں اس پر بحث کرتے کہ میں ٹھیک ہوں دوسرے لوگ کو بھی کمرا کر رہا ہے اور پھر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے تو ہی تو اللہ تعالیٰ کی معافی کے ساتھ مزاگ تو کیا ایسے لوگ کے ساتھ بیس ہوگا یہ والی باتیں انسان کو سمجھ میں آنی چاہیے تو اب اس میں بات یہ ہے کہ اللہ جللہ شانوں نے نماز کو بھی فرض کرا دیئے گیا اگر ہم چھوڑ دیں گے تو نقصان اس کا بہت زیادہ ہے قانون کیا ہے جس نے فرض نماز چھوڑ دیا وہ بے شک امر و بر نفق پڑھتے رہے ہیں اس ثواب تک نہیں کر سکتے قانون یہ اب فرض نماز کوئی چھوڑتے بلکہ آج ہی ایک صاحب سے میری بات ہو رہی تھی مجھے اس نے ای میل کی اپنے معمولات معمولات میں پتہ چلا ہے کہ فجر کے نماز وہ مسلسل وہ قضا کر رہا ہے فجر کے نماز مسلسل اسے قضا ہو رہی میں نے اسے کہا کہ بھئی سب سے پہلے تو تم اپنے فرض نماز کو ٹک کر لو یہ تمہارے لئے ضروری ہے باقی جو باتیں تو بات کی ہیں اپنے فرض نماز کو تو پہلے اپنے فرض کو درست کر لو میں نے کہا کہ گنگوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ جو تصوف میں آتا ہے تو اس کا پہلے قدم نوافل کا بھی ریایت کرنا ہوتا ہے نوافل کا بھی ریایت کرنا ہوتا ہے اب نوافل کی ریایت تب ہو سکتی جب فرائض پورے ہو اب دیکھ لیں یہ ہے ٹائلے لگی ہوئے دیوار کے اوپر خوبصورت دیواریں ٹائلے لگی ہوئے بڑے اچھی بات ہے ہم بھی دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں لیکن اگر اس دیوار کی بنیاد نہ ہوتی اور خوبصورت ٹائلے اس کو آپ لگا دیتے تو کیا ہوتا اس کے کوئی فائدہ تھا کوئی فائدہ نہیں تھا یہ تو دردام سے گر جاتا ٹائلے سارے کے سارے ختم ہو جاتی اس طریقے سے اگر فرائض پورے نہ ہو تو نوافل کا مطلب کچھ نہیں نوافل تو اس کے سامنے ہوا ہے تو پہلے فرائض کو پورے کرنے ہوتے ہیں پھر اس کے پر نوافل کی باری آتی ہے تو اس کو میں نے کہا کہ آپ پہلے اپنے فرائض درست کلنے پھر باقی باتیں یہ بات میں نے اس کو غالباً کچھ ہفتہ پہلے ایمیل کیا تھا آج اس نے مجھے اپنے اوزیوریشن بتائی خود مجھے کہتے شاہ صاحب الحمدللہ ناملہ صاف ہو گیا پہلے میں سمجھتا تھا پر اس نماز میں رہ جاتی تھی ایک صبح کی نوافل میں پورے پڑھتا تھا اشراق بھی پڑھتا تھا چاش بھی پڑھتا تھا عوابین بھی پڑھتا تھا اور دل میں بس میں اعتقاد کہ میں کب بزرگ بن جاؤں گا ہاں جی کہتے آپ نے تو میرے ساری بزرگ ہوا گر دی اب میرے ذہن میں یہ بات اب نہیں آرہی کہ میں بزرگ بنوں گا مجھے تو اب اپنی جان کے لالے پڑ گئے کہ میں بچ جاؤں کہ میں بچ جاؤں ملنے پہلے تو کہ میں بچتا ہے ہاں جی تو کہتے الحمدللہ آپ جہنا مطلب ہے وہ بالی بات ہو گئی میں نے کہا اب آپ صحیح راستے پہ آگئے ہیں اب ماشاءاللہ آپ کو روشنی نظر آگئی آپ کو پتہ چل گیا کہ اصل چیز کیا ہے اور ہمارے سلسلے میں یہ چیز ہمارے سلسلے میں ترتیب کے ساتھ کام ہوتا ہے بے ڈنگے پن سے نہیں ہوتا جو چیزیں اہم ہیں وہ پہلے کرنے ہوتی ہے جو چیزیں اس کے بعد ہیں اس کے بعد کرنے ہوتی ہے جو چیزیں اس کے بعد ہیں پھر اس کے بعد کرنے ہوتی ہے یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ نعوذر بلا منزل بس مجذوب کے بڑھے ہیں جو آدمی جس کے دل میں جو کچھ آیا تو دھل لیا اور اس سے کام ہو گیا میں نے پیسہ نہیں ہے یہ قانون کو ہاتھ میں لینا یہ کوئی معاف نہیں کرتا تو قانون یہ ہے کہ پہلے ایمان ہے پھر فرائض ہے پھر واجبات ہے پھر سنن ہے پھر مصطابات ہے اور حرام سے بچنا فرض ہے مکروح تاریمی سے بچنا واجب ہے مکروح تنظیر سے بچنا سنت ہے آجے اب یہی چیزیں ہیں مطلب اس کو ہمیں کرنا ہے پھر ہماری زندگی ایک ترتیب پر آ جائے گی ایک ترتیب پر آ جائے گی ہم لوگوں سے ایک ترتیب پر چل پڑے گی تو یہ جو ظاہری گناہ ہے اور باطنی گناہ ہے اس میں بھی ہمیں سکھایا گیا ہے بیلنس یہ نہیں کہ اکادمی سارے ظاہری گناہ تو ٹھیک کر لے اور باطنی گناہ میں پڑھا رہے مجھے اب بتائے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل میں رائی بر تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا قانون یہ بتائے حدیث شریف ہاں جی حسد نیکیوں کو ایسا کہتا ہے جیسے آگ لگڑی کو کہتا ہے اللہ پاک فرماتے ہیں میں تمام شریکوں سے بینیاز ہوں جو کوئی عمل میں ریاہ کرتا ہے میں اپنا ایسا بھی چھوڑ دیتا ہوں اب یہ ساری چیزیں کتنے خطرناک ہیں بہت خطرناک ہیں بلکل اسی طرح خطرناک ہیں کہ کوئی زکاة کوئی حج کوئی نماز کوئی روزہ چھوڑ دیں اسی طریقے سے خطرناک ہیں ان چیزوں کا پتہ چلتا ہے کہ میں نے چھوڑ دیئے لہٰذا انسان اپنے آپ کو کنانگار سمجھتا ہے لیکن تکبر حصد ان چیزوں کا آسانی سے پتہ نہیں چلتا اس کا پہلے پتہ چلنے ہی کمال ہوتا ہے کہ مجھ میں یہ چیزیں ہیں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ یہ چیزیں انسان میں ہوتی ہیں اور آدمی اپنے آپ کو گزنگی سمجھ رہتا ہے اکثر ایسا ہوتا ہے اب سب سے پہلے اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ مجھ میں یہ مسائلیں ہیں جب وہ عمل کرنا شروع کر لیتے کسی سے بیعت کر لیتا ہے کچھ ذکر اذکار شروع کر لیتا ہے کچھ کھام کرنا شروع کر لیتا ہے اس کے دل کی اوپر جو میل کو چولے ہوتی وہ ختم ہونے شروع ہو جاتی اب جتنی جتنی میل کو چہل ختم ہو رہی ہے تو ایسا جیسے میرے اینک سے مٹی جڑ رہی ہے اور مجھے چیزیں نظر آنی لگی مجھے چیزیں نظر آنی لگی پہلے میں آپ نے آپ کو بڑا سیف سمجھتا تھا اب دیکھا کہ ادھر سام پہ ہے ادھر تو یہ ہے ادھر زہر پڑا ہوا ہے یہ چیزیں وہ چیزیں اب میں ڈر رہا ہوں پہلے بے پرواہ تھا پہلے مجھے پتہ نہیں تھا تو بظاہر یہ ہوتا ہے کہ جو آدمی کچھ بھی نہیں کر رہا وہ تو اپنے آپ کو بذل سمجھ رہا ہے اور جو آدمی ولی اللہ ہے وہ تر تر کام پر آئے یہ چیزیں بڑی مختلف نظر آ رہی ہے نہیں جو ولی اللہ ہے وہ تر تر کام پر آئے اور جو آدمی کچھ بھی نہیں کر رہا ان تمام چیزوں کے اندر گرہ ہوئے وہ بڑا مطمئن ہے کوئی پرواہ نہیں وہ کہتے ہیں جی اللہ غفور رحیم ہے تو کیا خیال ہے جب ولی اللہ ہو جائے تو اللہ غفور رحیم نہیں رہتا وہ تو غفور رحیم زیادہ مطلب اس کا مصدق ہو جاتا ہے لیکن اس کو اس بات کا خطرہ ہوتا ہے اوہ اوہ اتنے بڑے اللہ کی بات میں نے چھوڑی اتنے عظیم رب کے بات میں نے نہیں مانی اور میں نے ایسا کر دیا میں نے ایسا کر دیا وہ در رہا ہوتا ہے یہ درنا کیا کہلاتا ہے تقویٰ کیا چیزیں اس کو ہی تقویٰ کہہ دے نا اور تقویٰ ہی سے تو ولایت ہے لہٰذا جیسے جیسے تقویٰ پیدا ہو جاتا ہے اتنی اتنی ولایت ہے اور جیسے جتنے ولایت اتری اتنا تقوی ہے لہٰذا تقوی کے ساتھ دے رہے گا تو جس میں تقوی نہیں وہ تو ڈرے گا نہیں وہ مطمئن ہوگا تو اس کا مطلب یہ کہ اصلاح کا پہلے قدم انسان کا اپنے غلطیوں سے واقف ہونا ہوتا ہے اپنے غلطیوں سے واقف ہونا ہوتا ہے کہ میں کیا کیا غلطیہ کر رہا ہوں جیسے جیسے ان کو اپنے غلطیوں کا اندازہ ہوتا جاتا ہے اس کے بارے میں فکر مند ہوتا ہے اور کچھ بھی نہیں کرتا تو آئے تو شروع کر لیتا ہے توبہ تو کرنا شروع کر لیتا ہے نا استغفار تو شروع کر لیتا ہے نا اور کچھ بھی مثال کے توپر نہ کرے یہ چیزیں تو نصیب ہونے لگتی ہے نا بہت بڑی بات ہے ہمارے حضرت مران شب صلی اللہ علیہ وسلم ایک آخر عمر میں یہ حال تھا کہ لوگ بشار دے دیتے تھے آپ کو یہ چیزہ سے لگیا آپ کو یہ چیزہ سے لگیا لوگ بشار دے دیتے تھے حضرت ان بشار تو خوصلتے تھے کچھ نہیں کہتے تھے ان کے جانے کیا بات فرماتے ایسے رہے یا کہ ویسے رہے واہ دیکھنا ہے کہ کیسے رہے بشار تو سے یہ نہیں کہتے تھے کہ بس میں ولی اللہ بنیا نہیں در رہے ہوتے تھے اور آپ تو مران شب صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بھی سن رہے نا مجھے بتاؤں عمر رضی اللہ علیہ وسلم کا کیا حد دیا عمر رضی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا حضرت آپ کے بارے میں آپ سے حضرت ان صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں کی ہیں یہ باتیں کی ہیں کیا آپ بھول گئے اور میں نہیں بھولا نہیں ہوں میرے ساتھ فکر یہ ہے کہ جو عامال میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیے اس کی تو ماشاء اللہ اتمینان ہے لیکن جو ہم نے بات میں کیا اس کا ہم کیا کریں گے یہ دیکھو فکر یہ فکر ہے ہی pixels نے ان کے بارے میں جو بشارتیں دیتی ہم جیسے لوگ کو نین میں خواب میں بھی معلوم ہو جائے تو بس ہماری تو مزے ہو جائیں گے ان کو آپ سے زمین سامنے بشارتیں دیئیں دیکھو بکر صدقی رتولانہ سب سے قریب تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی افضل البشر باد الانبیاء وہ تر تر کام پر آئے کہتا ہے کاش میں کوئی تنکہ ہوتا کاش میں پیدا نہ ہو چکا ہوتا کاش میری مانے مجرد نہ ہوتا یہ جانور کتنا خوش قسمت ہے کار پی رہے ہے سو رہے مزے کر رہا ہے اس سے حساب نہیں ہے یہ ابو گر صدق رتولانہ کہہ رہی ہے عمر رضی اللہ علیہ وسلم آخر میں کہتے ہیں میرے سر کو میرے رخصار کو مٹی پہ رکھ دو آخری وقت میں مٹی پہ رکھ دیا گیا تو رونا شروع کر دیا اور روتے رتے کہتے ہیں اے اللہ اگر تو عمر کو معاف نہیں کرے عمر پہ تباہ ہو جائے گی اور روتے روتے جان دیئے عمر رضی اللہ علیہ وسلم کی بات عثمان رضی اللہ علیہ وسلم قبر کو دیکھتے تو زارو قدار روتے 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 کسی نے کہا حضرت قبر کو دیکھ کر آپ نے کیوں روتے پھر میں یہ آخرت کی منزلوں میں سے پہری منزل اگر یہ کسی کی درست ہو گئی تو سب درست ہو جائے گی یہ کسی کا خراب ہو گئی تو سب خراب ہو جائے گا علی کرم اللہ وجو یہ عشاء کی نماز کے بعد اپنی جاڑی کو پکڑ لے دے یہ سے روتے جیسے کسی جانور نے ڈس آئے ایسے روتے اور نماز کو کڑے ہوتے تو رنگ بلکل زرد پڑ جاتا تو لوگوں نے کہا حضرت آپ کیا ہو جاتا ہے جب آپ نماز کو کڑے ہوتے ہیں یہ حالت ہوتی ہے فرمایا احکم الحاکمین کے سامنے کڑا ہونا ہوتا احکم الحاکمین کے سامنے کڑا ہونا پہتا یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی بڑی باتیں کر چکے تھے شیخ عبدالقادر جران رحمت اللہ علیہ کو دیکھیں امام غزالی رحمت اللہ علیہ کو دیکھیں ابھی ہمارے دور کے جو عقابت ہیں حضرت بولہ ذکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ کو دیکھیں ابھی کتاب اٹھا لیں حضرت کیا بتاتے ہیں اپنے بارے میں سیاہکار نابکار خطاکار گلاگار پتہ نہیں کیا کیا جیزیں بتا رہے ہیں کیا نعوذ باللہ مزال کو جھوٹ کر رہے تھے کیا وہ جھوٹ موٹ کی باتیں کر رہے تھے نہیں یہ ان کا حال تھا اور واقعتاً اس کو ایسا ان کے ایسا نظر آ رہا تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلاح کا پہل اکل یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے لن کیوں گو جائے بزرگی کے خول سے باہر نکل آنا یہ اصل میں بہت بڑی بات ہوتی یہ بہت بڑی بات ہوتی کہ انسان اس خول سے باہر نکل آئے آجی ایک دفعہ ایک نہیں عمل بچہ ہے لڑکا ہے وہ بیعت ہو گیا اور ذکر اذکار شروع کر لیا پہلے بڑے گمراہی کے لائن پر پڑ گیا تھا اللہ نے بچا دیا اس طرف آ گیا اللہ پھاک نے ذالے کچھ نماز روزہ کی توفیق عطا فرمائیں کچھ ذکر اذکار شروع کر دیا تو مجھے رکا دے دیا کہ جی خلافت تنگ کر رہے خلافت کا سوچ تنگ کر رہے میں نے کہا خدا کے بندے یہ میں آپ کیا سن رہوں آپ سے ابھی چند دن پہلے کی بات تھی آپ کیا کہہ رہے تھے اور اب یہ کیا کہہ رہے ہو شرم نہیں آتی کس چیز کا سوچ کر بھی کیا موہ ہے ہمارا کیا اپنے بارے میں ہم لوگ اندازے لگائے ہوئے ہیں یہ تو بڑے عجیب چیز ہیں یہ ایک ہوتی ہے عام گندگی ایک ہوتی جو دل کے اندر گندگیا تھی دل سب سے بڑا مرکز ہے نا اس کے اندر گندگی تو بہت خطرناک ہے اور یہ دل کی گندگی ہے انسانہ ان چیزوں کو اپنا مقصود بنا لیں یعنی تصوف کیا چیزیں یہ تو اللہ کا بننا ہے نا اللہ کا بننا ہے اللہ تعالیٰ کے لئے اس میں آنا ہے اب اگر ہمارا مقصود یہ ہو جائے مجھے بتا ہوئی کیا ہو گیا ہم نے کیا کر دیا وہ تو سارا ہمارا نظام خراب ہو گیا وہ ایک صاحب تھے کسی بزرگ سے بیعت ہوئے اس کو فائدہ نہیں ہو رہا تھا حضرت اب زور بھی لگا رہے ہیں اس کو دعائیں بھی کر رہے ہیں اس کے لئے اور طریقے بھی بتا رہے ہیں ٹس سے مسٹ نہیں ہو رہے اس کا فائدہ نہیں ہو رہا وہ اپنے آپ کو بزرگ سمجھ رہا ہے لیکن حضرت کو فکر ہے کیونکہ حضرت کو پتہ چل رہا تھا کہ چل نہیں رہا اس کو فائدہ نہیں ہو رہا آخر میں اللہ پاک سے دعا کہ اللہ ان کی حالت پر قول دے یعنی یہ مسئلہ کیا ہے اس کو بلائے اسے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ تم جو میرے پاس آیا ہو کس لئے آیا ہو مقصد کیا ہے آپ کا تو اس نے بتایا کہ جو آپ نے مجھے بتایا ہے نا تو جب میں اس کو سیکھ لوں گا تو دوسروں کو بھی بتایا کروں گا انہیں کہا اس کو پہلے ختم کرنا پڑے گا ابھی سے تم نے پیر بننے کا ارادہ کر لیا ہے اس کتے کو دل سے نکالو پھر تم آگے چلو گے ورنہ تمہارا راستہ بلوک ہے تم آگے نہیں چاہتے اس کتے کو دل سے نکالو یہ ہے بات یہ چیزیں ہیں سارے رستے بند ہو جاتے ہیں اس وجہ سے میں اکثر اس کرتا رہتا ہوں کہ اگر کسی کو اس کا وسوسہ بھی آ جائے وسوسہ بھی آ جائے تو کیا کرے لاحول پڑے اور کہہ اگر میں پہلے بزرگ تھا بھی اب تو نہیں رہا نا کیونکہ یہ چیزیں بزرگی کے ذاتے جمع نہیں ہوئی سکتی بزرگ کو کام نے کیا پتہ کیا کہ بزرگ تو اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتے ان کو زبردستی چیز دی جاتی ہے یہ مارے مفتی نعیم صاحب نامت برکاتوں ان کو جب میں خلافت دے رہا تھا وہ ساتھی شاہد ان میں سے موجود ہوں گے ساتھیوں میں تو مفتی صاحب سمجھے کہ شاہد مزاق ہو رہا ہے مزاق کر رہا ہوں میں مجھے کہتے ہیں شاہد صاحب وہ آخر کر لے بعد میں کر لے میں نے کہا نہیں جب ہوتا ہے تو پھر ہوتا ہے تو میں نے کہہ دیا کہ آ جاؤ وہ سمجھے کہ شاہد جب میں ذرا سیرے سے ہو گیا تو اس نے کہا مجھے معاف کرے میں اس قابل نہیں ہوں میں نے کہا جو اپنے آپ کو اس قابل سمجھتے ہو تو قابل ہی نہیں تو میں نے دو ساتھیوں کو بیچ دیا میں نے کہا مفتی صاحب کو گیا اب وہ دو ساتھی جب گئے اور مفتی صاحب کو ہاتھوں سے پگڑ نہ چاہ وہ پوٹ پوٹ کے رو پڑا کہتے ہیں میرے روپرے ظلم نہ کریں میرے روپرے ظلم نہ کریں میں اس قابل نہیں ہوں میں اس باچ کو باچ کو نہیں کھا سکتا رو پڑے چک چک کر رو پڑے حالی اعلان کی ماشاءاللہ ہمارے ساتھی جانتے کہ کیا اس کا علم ہے کیا اس کا تقویٰ ہے کیا اس کی بصیرت ہے سب کچھ ہے الحمدللہ دو ڈائی سو لوگ کو قرآن پاک پڑاتے تھے تفسیر اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت کچھ دیا ہو لیکن اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھ رہا تھا بعد میں حضرت نے مجھے بتایا کہ جب میں راستہ پہ جا رہا تھا بنو کہیں بنو جا رہے تھے کہتا ہے راستہ بر میں اپنے آپ کے ساتھ لڑتا رہا کہ شاہ سب بھی انسان ہے آخر پوکہ ہو گئے مجھ پر دھوکہ کا گیا اور میں اس قابل نہیں ہوں کہتا ہے میں اس کے لئے ذہنی دھوپے کیار بلکل نہیں تھا کہتا ہے جب باہا گیا تو میں نے خواب دیکھا خواب میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے خاندان کے سعید ہیں سعادات کے ایک بہت بڑے بزرگ تشریف لائے پا میں تو کہا کہ میرے سینہ چیرا پھر سینے میں سے میرے دل نکالا اس کو چیرا اس سے گند نکالا پھر اس کے بعد ایک تختی جس پر لکھ ہوا تھا وہ میرے دل کے اندر رکھ دیا پھر دل خود بند کر دیا پھر اس کے بعد سینے کو بند گیا پھر میں جا گیا کہتا ہے پھر میرے شرح صدر ہو گیا میرے شرح صدر کیا شکل صدر ہو گیا تمہارا تو شکل صدر ہو گیا پھر بھی نہ مانتے ہیں مطلب یہ کہ اللہ پاک نے اس کو بات پہنچا دی اللہ پاک پھر ایسے ہی کرتے ہیں کہ جتنے بڑے بڑے ہیں ہسانی سے نہیں مانتے اس جس کو یہ مرازہ کری ہے سابرہ مطلب کا واقعات پڑھیں حضرت کو جو اجازت ملی کیا کیا اچھا ذرا حضرت مولان حسن مدنی رمطلالے کو دیکھیں ان کو اجازت ملی تو بس یہی خیال کہ حضرت ہے بس ٹھیک ہے جی ہمارے حضرت کہ ہو گیا غلطی تو ہو سکتی ہے تو حضرت کے وہ بہت سارے لوگوں نے حضرت سے کہا کہ اب آپ بیت کرنا شروع کر لیں کہتے نہیں میں اس قابل نہیں ہوں اور گنگوی رمطلالے کے سابزادو بتا چل گیا انہوں نے آ کر کہا کہ آپ نے ہمارے والد کی توہین کیے آپ جواب دیں تو انہوں نے کہا میں نے آپ کے والد کی کیسے توہین کیے اللہ بچا ہے مجھے کیسے کر سکتا ہوں انہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ میں اس قابل نہیں ہوں کہتے ہیں وہ تو ہوں قابل نہیں ہوں فرمائے لیکن ہمارے والد صاحب نے آپ کو قابل سمجھے ہوئے تم کون ہو اسے انکار کرنے والے سیدھی طرف بیعتز کرنا شروع کرلو ورنہ تم گستاخلی زمین میں آ جاؤ گا یہ اللہ تنافر کرتے ہیں ایسے لوگوں سے ایسے قابل ہیں آج انسان اپنے آپ کو فنا کر دے اللہ اس کو باقی کر لے انسان کا کام ہے اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنا پوری دنیا اس کو مان لے پوری دنیا اس کو مان لے یہی مولانا زکریہ صبرہ مکلالے ایک دن ان کے ساتھ ایک مصر علم تھے اس علم نے کہا کہ میرے دل چاہتے ہیں کہ میرے پیغام پوری دنیا میں پہن جائیں حضرت نے فرمایا آپ کا بڑا حوصلہ ہے میں تو کہتا ہوں کہ اتنوں گم ہو جاؤں اتنوں گم ہو جاؤں اتنوں گم ہو جاؤں کہ جب مر جاؤں تو کسی کو پتہ بھی نہیں کہ زکریہ پیدا ہوئی ہے یہ بھی معلوم نہ ہو اب نتیجہ کیا ہے اس صاحب کا میں واقعہ بین کر رہا ہوں اس عالم کا نام مجھے نہیں معلوم ثبوت سامنے اس عالم کا واقعہ بین کر رہا ہوں لیکن نام مجھے نہیں معلوم یاد نہیں ہے اور مولانا زکریہ صبرہ مکلالے کہ یہ حال ہو گیا آخر میں کہ ایک صاحب نے خط لکھا مولانا زکریہ شیخ علدیس نہیں لکھا شیخ علدیس مدینہ منورہ یہ لکھ دیا صرف شیخ علدیس مدینہ منورہ اور خط حضرت کو کون گیا ہم بتاؤں یہ مدینہ منورہ تو خط پہنچ سکتا تھا لیکن یہ بارد عجیب ہے کہ مدینہ منورہ میں پوسٹ آفے سوالوں نے صرف حضرت کو شیخ علدیس سمجھ لیا کہ اگر صرف شیخ علدیس پر کہتا اس کا مطلب مولانا زکریہ ہے یہ کیا بات ہے یہ اگر ایک انسان اپنے آپ کو فنا کر دے پھر اللہ جلل شانو اس کے نام کو بلند کرتا حدیث شریف میں آتا ہے جس نے اپنے آپ کو اللہ کے لئے گرا دیا اللہ پاک نے اس کو اٹھا دیا اللہ تعالیٰ نے اس کو اٹھا دیا قانون یہ ہے جتنے بھی اللہ والے ہیں انہوں نے اپنے آپ کو گرایا ہے پھر اللہ پاک نے اس کو اٹھا ہے اب اگر ایک آدمی یہ نہیں کرتا کہ اپنے آپ کو گراتا نہیں ہے اور پھر کہتے ہیں کہ اللہ مجھے اٹھائے تو قانون میں سنیے مٹا دو اپنے ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو کہ دانہ خاک میں مل کر گل گلزار ہوتا ہے آجی اس وجہ سے اپنے آپ کی خبر لینی چاہیے اللہ جلالشانو نے فرمایا وَضَرُوْ زَاہِرَ الْإِسْمُ وَبَاطِنَا زَاہِر گناہ کو بھی چھوڑو باطنی گناہ کو بھی چھوڑو کیونکہ کیا ہے فرمایا کہ بے شک جو لوگ گناہ کرتے ہیں وہ ان قریب ان کو بدلہ دیا جائے گا اس کا وجہ کرتے ہیں پھر ایک بات ہے ہم لوگ اس دنیا میں رہے ہیں یہ دنیا ہمارے لئے امتحان ہے یہ مزو کی جگہ نہیں ہے یہ دنیا جنت نہیں ہے جنت میں پہنچنے کا ذریعہ جنت میں پہنچنے کا ذریعہ ہے دوزخ بھی نہیں ہے دوزخ میں پہنچنے کا ذریعہ ہے کیسے؟ دوزخ میں جو کچھ ہوگا اس کا تو ہم تصور بھی کر لے تو کام قراب ہو جائے گا یہاں کتنی تکلیف کیوں نہ ہو جائے دوزخ کی ادنا تکلیف کے برابر بھی نہیں چاہے کتنی تکلیف یہاں پر ہو جائے دوزخ کی ادنا تکلیف کے برابر بھی نہیں اور یہاں کتنے ہی مزے پہ ہم رہیں وہاں جنت کے ادنا مزے تک بھی نہیں پھر سکتے یہ جگہ امتحانگاہ ہے اس کے اندر اللہ جلل شانوں نے موقع دیا ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں اگر ہم لوگوں نے جنتی عمال کر دیا ہے تو جنت میں پہنچا دی جائیں گے دوزخ کی عمال کر دیا ہے تو دوزخ میں پہنچا دی جائیں گے فیصلہ وہاں پر ہے فیصلہ یہاں نہیں ہے اور عمل یہاں پر ہے عمل وہاں نہیں ہے بس اس کا میں انتظار کرنا پڑے گا تو اس میں فرمایا ہے کہ آپ سو سمید شاکرم کے جو مسلمان لوگوں سے ملتا ہے اور ان کے تکلیف پر صبر کرتا ہے اس سے بہتر ہے جو لوگوں سے نہیں ملتا ان کے تکلیف پر صبر نہیں کرتا ہے آسان طریقہ تو ہے کہ گھر میں چھپ کر بیٹھ جاؤ نہ کسی سے ملو نہ کوئی تم سے ملے نہ کوئی تم میں تکلیف دے نہ تم نیسی کو تکلیف دو ہے ملے لگ ٹھیک ہے آسان طریقہ لیکن نہیں جب ہم ماحول میں آئیں گے تو ماحول میں بہت سے لوگ کے ساتھ ہماری مٹوڑے ہوگی دفتر میں الگ ہوگی مسجد میں الگ ہوگی گھر میں الگ ہوگی اور اس طرح محلے میں الگ ہوگی لوگ کیا کریں گے لوگ ہمارے بال بال میں نکالیں گے غلطیاں آج تصور انہوں نے اپنا کیا ہوگا اور غلطیاں ہماری حساب کریں گے اور کوئی کہے کہ یہ تو کیسا ہے یہ تو کیسا ہے آئے نہیں لیکن ہمیں اس سے خفا نہیں ہوگا بلکہ یوں سمجھنا چاہیے کہ اسی کے ذریعے سے تو ہمیں دیا جا رہا ہے اسی کے ذریعے سے تو ہمیں دلوائے جا رہا ہے کیوں اللہ پاک فرماتے ہیں ان اللہ محسوا پرین بے شک اللہ تعالی صبر کرنے والا کے ساتھ ہمارے ایک ساتھ یہ تھے کیپٹن ڈاکٹر ایک دن میرے پاس آئے کسی سے پوچھ پوچھ کے پہنچ گئے اور ڈرینگ روم میں بیٹھ گئے مجھ سے کہا کیا میں رو سکتا ہوں میں نے کہا کیوں نہیں پوٹ پوٹ کر رو پہ پھر اس کے بعد مجھے اپنے حوال سنائے کہ گھر میں یہ حالت ہے دفتر میں یہ حالت ہے لا نہیں ہے خیر اس کو میں نے کچھ باتیں کی میں سے ایک بات کا یہ حال ہے فائنل یہ بات دی کہ تم ذرا اپنے زندگی کا حساب لگا لو اس میں جو مصبت باتیں ہیں تمہارے حق میں جو باتی گئی ہے ان کو جمع کر لو ان کو سوچا کر لو ان کو بات سمجھ نہیں آئی کیونکہ خود نفسیاتی امور کڑا کرتے ہیں لیکن بہرحال اس نے کہا کہ مجھے آپ کی بات سمجھ تو نہیں آئی لیکن میرے دل کو سکون آسل ہوا ہے تو اگر آپ چاہیں تو میں کبھی کبھی آیا کرو میں کہا بشر آیا کرے تو جب آیا کرتے تو میں ان کو سیر پہ لے جاتا گھر میں نے بیٹھتے رہتا کیونکہ میں نے کہا پھر رونے شروع نہ کری مطلب یہ دیکھیں میں نے دیکھا کہ اس بیچارے کے ساتھ دفتر میں بھی ظلم ہوتا تھا گھر میں بھی ظلم ہوتا تھا گھر میں والدین نے ان کو فٹبال بنائے ہوا تھا اپنی مرضی کا بنانا چاہتے ہیں وہ ان سے یہ توقع کر رہے تھے کہ جیسے امریکن پنکس ہوتے ہیں جین پہن کے ادھر اوٹ پٹھان گھر کتے کرنا ان کے والد کو وہ چیزیں پسند اس پر وہن سے ناراض ہاں جی دفتر میں الگ لوگوں نے اس کو فٹبال بنائے ہوتا کوئی اس کے ساتھ کیا کر رہے کوئی اس کے ساتھ کیا کر رہے وہ مجھے ایک قصے سناتا تھا میں اس کو ایک بات کرتا تھا ایک دفعہ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب میں آپ پر حیران ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کہاں پہنچانا چاہتا ہے اتنی زبردست جو آپ کے لئے انتظام کیا جا رہا ہے کہ آپ کو ہر جگہ سے پریشانی مل رہی ہے تو آپ کو کوئی اللہ پاک بہت ہی بڑا مقام دینا چاہتا ہے جو اس قسم کی آلت میں آپ کو مقتلعہ کے ہوا ہے کیونکہ غیر اختیاری تکلیف پر اللہ تعالیٰ بہت عجر ادا پرنا ہے ایک ہوتے اختیاری تکلیف مثلا میں تاجد کے لئے اٹھوں ہاں جی میں جو ہے نا وہ مسائل کے توپر روزے رکھنا شروع کر دوں ہاں میں خیر صدقہ خیرات کرنا شروع کرلو یہ مجاہدات اختیاری ہے اس پر بھی عجر ملتا ہے اور بہت ملتا ہے لیکن جو ایک دن کے غیر اختیاری تکلیف پر عجر ملتا ہے وہ اس کے مقابلے میں کچھ نہیں ہوتا ہاں جی تو میں نے کہا اللہ تعالیٰ تو آپ کو بہت ہی زیادہ دے رہا ہے بس اللہ تعالیٰ آپ کے لئے اس کو حاصل کرنے کی تحفیق عطا فرمائے کہ زائے نہ ہو جائے ہنہا اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ نواز ہے ہماری ایک خالہ ہے اس نے مجھے بالکل ابتدائی عمر میں ایک خواب سنایا خواب میں اس نے یہ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جیسے بچے کو اٹھائے جاتا ہے اس کو اٹھایا اپنے ہاتھ میں اور آسمان کے اوپر جیسے آسمان قریب ہو اور آسمان سے اوپر لے گئے فرمایا یہ تو یہاں کا تو تم نے دیکھ لیا اب وہاں کا بھی دیکھ لو یہ فرما دیا جب مجھے اس نے خواب سنایا مجھے دل میں فور آیا کہ اس پر بہت زیادہ تکلیف آنے والی بہت زیادہ تکلیف آنے والی کیونکہ اس کو جو اتنے اونچی جگہ دکھا دی گئی تو اس کو حاصل کرنے اتنا سان نہیں ہوتا تو اس لئے دکھائے گیا کہ اب اس کے اوپر تکلیف آنے والی اور واقعی طرح بیچاری کے بہت زیادہ تکلیف آئی بہت زیادہ تکلیف آئی وہ بیچاری اے سے تھی بس کوئل جیسے مرمر کے زندہ رہتے ہیں ہاں جی وہ ہوتے ہیں نا گریلوں معاملات میں پریشانی اور مختلف قسم کی چیزیں ہوتی رہتی ہیں تو وہ ساری چیزیں ان کے ساتھ کی گئی ہاں جی اب کچھ اس کے عالت بہتر ہو گئی پہلے جو عالت تھی بہت زیادہ اس قسم کے مسائل تھے تو یہ کیا بات تھی اللہ پاک جب دینا چاہتا ہے تو کچھ رستہ بناتا ہے کبھی عمال کی توفیق دیتا ہے کبھی پریشانیوں میں مبتلا کرتا ہے ان پریشانیوں پر صبر کی توفیق دیتا ہے کہتے ہیں بعض دفعہ ایک انسان اپنا کوئی عمل کے ذریعے سے اس مقام کو حاصل نہیں کرتا جو مقام اس کے لئے لکھا ہوتا ہے اللہ جللہ شان کب کتنے نمازیں آٹھ بجے تو پریشانی ملے جو ہے وہ اپنے عمال کی وجہ سے اس کو حاصل نہیں کر سکتا تو اللہ تعالی اس کو کسی ایسے پریشانی میں افتلا کر دیتا ہے کہ اس پر توفیق دے کر اس مقام تک پہنچا دیتا ہے اس وجہ سے ہم لوگ کو ایک تو یہ دیکھنا ہے کہ اختیاری طور پر عمال کو کرنا چاہیے جو ہمارے لئے ضرور کی ہے جن کام سے مطالب آئیں جن چیزوں سے بچنے کا حکم ہے ان سے بچنا اور غیر اختیاری طور پر اگر تکلیف آ جائے سبر اور اگر اور اللہ پاک اگر اچھے حالات لے آئے تو اس پر شکر لین شکر تم لازی کر دکھیں بس یہ دو چیز ہیں انشاءاللہ اسی کے ذریعے سے ہمارا سارا کام ہو جائے گا اللہ تعالیٰ احمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ احمد صلی اللہ تعالیٰ احمد صلی اللہ تعالیٰ احمد صلی اللہ علیہ وسلم احمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا صحابہ بن حبیب آرسل اللہ علیہ وسلم کو جملہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جملہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چار سلسلے کے مشایخ پر احمد عبادت کو پہنچانے ہیں ان سب کی فوج و برکات سے مکمل وعفر سے نصیب فرمائے افضل ذکر لا الہ اللہ محمد رسول اللہ پہلے ہم لا الہ اللہ کا ذکر کریں گے لا الہ کے ساتھ ہی تسور ہوگا کہ دنیا کے محبت سے نکل رہی الا اللہ کے ساتھ ہی تسور ہوگا اگر اللہ تعالیٰ کی محبت نہیں ماری لا الہ الا اللہ 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 الہ اللہ 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 الہ اللہ 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 اللہ